پتنگ بازوں کے لیے بڑی خبر آگئی وزر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزارٹ کی بسند کے تحوال کی بحالی میں دلچسپی ازدہ ہے بسند کی بحالی کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی قائم کر دی کمیٹی وزر قانون راتب اشارت کی سربراہی میں صفارشات مرتب کرے گی پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا انتخابی معارکہ تین اوورسیز پاکستانیوں نے ووٹ کاسٹ کیا تحریک انصاف کے ملک اصد کھوکھر کو دو چپکے ایک ووٹ رانہ خالد قادری کو ملا الیکشن کمیشن نے ریزلٹ جاری کر دیا شہباز شریف کی درخواست زمانت مسترد ہونے کا معاملہ موسم سرما کی تاتیلات کے بعد نظر ثانی اپیر پر سمات کریں گے ہائی کورٹ کے دورانی ریمارکس درخواست میں چوبیس اکتوبر کا حکم کال ادم قرار دے کر شہباز شریف کی رہائی کی اصطدا کی گئی جوہر ٹام میں آرازی قبضہ کیس انسطان دہشت گھردی کی آدالت میں منشاہ بم اور اس کے بیٹے آسیم منشاہ کو پیش کیا گیا آدالت نے دونوں ملزمان کے رسمانی ریمار میں مزید چار روز کی توسی کر دی خانہ گلہ گجر سنگھ کی حدود میں منشاہت فروشی کا بازار گرم منشاہت فروش سرے آم موت باتنے لگے پولیس خاموش تماشائی بن گئی لاہور نیوز کے کیمرے نے دین دہارے منشاہت بیشتے ہوئے مناظر قید کیے اور لیجن اداکار علی اجاز کے نماز جنازہ نیو مسلم ٹاؤن گراؤن میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ہدایتکار سید نور سینئر اداکار سحیل احمد حامد رانہ اور شعبز سے تعلق رکھنے والی دیگر شخصیات میں شرکت کی شعبز میں علی اجاز جیسی کوئی شخصیت نہیں دیکھی ان سے بہت کچھ سیکھا وہ جونئر کے ساتھ بہت شفقت کرتے تھے سینئر اداکار سحیل احمد کی میڈیا سے گفتگو